یہ بھئی اگلا سوال ہے عموماً ایک واقعہ بڑے ہی جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کلمہ گو مسلمان کو صرف اس لئے قتل کر دیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اس واقعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سپورٹ میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی پلیز اس واقعہ کی صحت اور حوالہ بتا دیں کانی ہے جی یہ سید سید کوئی نہیں اس کی یہ کہانی ہے یہ کہانی یعنی بکتی ہے عوام میں کیونکہ آپ کے علماء آپ کی عوام کو ایکسٹر جوڈیشنل کیلنگ کے اوپر ابھارتے ہیں ماورائے دالت قتل کے اوپر اپنے دشمنوں کے اوپر گستاخر رسول کا اعظام لگا کے یہ واقعہ سنا کہتے ہیں چٹ دوڑو اور مجھے اس معاملے میں سب زیادہ افسوس ہوتا ہے اہل عدیس کے اوپر کیونکہ اہل عدیس کو پتہ نہیں ہوں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کیونکہ اہل عدیس وہ مکمہ فکر ہے جو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے پاکستان میں کروڑوں بریل بھی ان کو گستاخر رسول سمجھتے ہیں ان کو جب موقع ملے گا ہوتا ان سب کو ختم کر دیں گے جو بات بات کے اوپر وہ لا کے تو وہ کتاب پیش کرتے ہیں سارم المسلول اللہ شاتح میں رسول جو ابن تحمیہ ان کے گلے میں گاٹے میں فٹ کر گیا ان کو پتہ نہیں ہے یہ ان کیوں پر فٹ ہونی ہے پھر یہ مابرہ عدالت قتل کرنے والے قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگوں کے غائبانہ نماز جنازہ یہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اپنے جنازہ پڑھ رہے ہیں یہ ذہن پر یہ لوگ دوبارہ اگر زندہ ہو جائے نا جن کے آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ اہل عدیس کیا ہوں کہیں گے ہمیں موقع ملے تو انہیں بھی برس کمارے ہیں گستاخر سمجھ تھے تو آپ ان لوگ کے جنازہ پڑھ رہے ہیں جو آپ کو شہدت کے دردے پر فائز کرنے کے لیے بیتاب ہیں تو آپ کسی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں سکلی اسی عزت عمر کے واقعے سے لی جاتی ہے پلکل غلط ہے اس کے اگنس بخاری مسلم میں درجنوں واقعات ہیں کہ نبیل اسلام کی موجودگی میں جب کبھی بھی اس طرح کا اشہ ہوا تو حضرت عمر کیا کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دے میں اس گستاخر کا گلہ کاٹھوں یہ حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں نبیل اسلام سے جادہ لیے بغیر ہی انہیں گردن کاٹ دینے تھی وہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام ایک یہودی اور ایک منافق کا جگڑا ہوا تو نبیل اسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو اس کو منافق کو پسند نہیں آیا تو وہ آ گیا حضرت ابو بکر کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھی یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا انہوں نے کہا جی اس نے کہا جی میرے حق میں کیا ہے یہودی نے کہا تو انہوں نے کہا جب نبی نے کہا دیئے میں کیوں کروں تو ان کا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں سیدنا عمر فیصلہ کرنے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جال لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے حضرت عمر نے کہا دو منٹ رکھو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تنوال لا کے تو کاٹ دیا یہ حضرت عمر کے مزاج میں بیٹھتی یہ بات حضرت عمر نے چاہیے تھا کہ دو منٹ یہی رکھو میں نبی علیہ السلام سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کیا کروں کیونکہ بخاری مسلم میں یہی کچھ ہے آپ کی تو ہیں کہانی ہیں یہ کس حدیث کی کتاب میں یہ کہانی لکھی ہوئی ہے یہ تفسیر ابن کسیر میں بھی انہوں نے لکھیا اور لکھا یہ بے سند روایت ہے انہوں نے خود جرہ کی ہے اس کے اوپر اور اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول موجود ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ایک منافق کا اپس میں جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرائن دیکھے تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس منافق نے کہا منافق تھا نا اوپر سی مسلمان تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے پھوپی ذات لڑکے کو سپورٹ کرتے ہوئے فیصلہ اس کے آدمے کیا ہے نائنصافی کیا یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس آیت کے کوٹیکس میں اس پہ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 65 ہے جو ہی کہتے ہیں آیت بھی نازل ہوئی وہ ادھر تر ہی نازل ہوئی جس محمدہ لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور کہ محمد رسول اللہ اور اے آیت کی طرح اور نازل ہوئی ہے سورہ نساء نمبر 65 فلا وربک لا یکمنون حتی یحکمو کفیما شجرہ بینہم اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ تازے محبت دے اے نبی مجھے اسی جی قسم کہا تیرہ رب خواہ 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 لا یکمنون یہ مومن ہوئی نہیں سکتے حتی یحکمو کفیما شجرہ بینہم یہاں تک کہ اپنے آپس کے جگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لے آپ کو جسٹس آپ کی جسٹس کو آپ کو جج کے عوضے پر نہ مان لیں ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَا اور اس کے بعد جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو دل میں بھی کوئی آنیج نہ پائیں ایک تو ہے اوپر سے سر تسلیم خام کرنا دنیا میں تو یہ چل جاتا ہے اوپر اوپر سے مان لیں دل میں گالی یہ نکالتے ہیں آپ جج کو کہ میرے خلاف فیصلہ کی ہے آپ کو کوئی نہیں جیل میں پھینکے گا لیکن نبی کے کیس میں اوپر سے بھی ماننا ہے اندر سے بھی ماننا ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے مِمَّا قَضَائِتُ جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں وہ یہ سلیمون تسلیمہ اور وہ سر تسلیم خام نہ کر دیں تو یہ اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس میں کوئی قتل کا ذکر نہیں وہ تو واقعی کچھ اور ہے انہوں نے یہ والا پکڑا بخاری مسلم عدیس ہے جب ابن ابی بلتا نے نبی الاسلام کی مخبری کر دی تھی فتح مکہ سے پہلے مشرقین عرب کو خط لکھا اس کے اگینس جو ہے وہ مجھے میرے بیوی بچوں کو وہاں پہ امان دے دینا تو نبی الاسلام کو اللہ نے بتا دیا آپ نے حضرت علی کو حضرت زبیر اور کچھ اصحاب کو بھیجا کہ فلاں عورت ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ مکہ والوں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے وہ پہلی تیاری کر لیں گے سیدنالی نے اسے پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ وہ خط دے اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا خط نہیں ہے تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اگر آخری ریزارٹ کے طور پر تمہارے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا وہ خط دو کیونکہ جس شخص نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے اللہ عز و جلہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس عورت نے اپنا جھوڑا کھول کے تو خط دے دیا اور وہ خط آیا حضور کی بارگاہ میں تو آگے ریاکشن پھر تھا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافع کی گردن کاٹو کاٹی نہیں ہے اجازت مانگی ہے میں آپ کو حضرت عمر کی نیچر بتا رہو ان میں وہ ایکسٹرو ورڈ ضرور تھے لیکن ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کرنے والے نہیں تھے نبیل اسلام کی تربیت ایفتہ تھے آپ فرمایا عمر چھوڑ دو تمہیں نہیں پتا بدلی صحابہ کہ اللہ نے اگلی پیشلی غلطییں معاف کر دیں یعنی وہ دنیا سے مغلوب ہوا تھا اگرچہ ہے اس کی غداری منافقت تھی نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہو سکتی اس میں امام بحاری نے باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کے لئے سے کسی کو منافع کہ دے تو اس پر کفر کا پتوانی لوٹتا یہ جو اکثر کہتے ہیں جی وہ صحابہ کو کافر کہنے والا کیا خود کافر ہو جائے گا وہ مسئلہ میں نے اس میں ڈریس کیا ہوا ہے اگر کوئی تعویل کی غلطی کے وجہ سے ایسا کو معاملہ کرتا ہے کفر اس کی طرف نہیں لوٹتا یہ بڑا سنسٹی بھی شوئے یہاں پہ حضرت عمر نے بدری صحابی کو منافق کہا اس نے عدیس میں نہیں آتا آپ نے کہا کہ عمر تم نے منافق ہے اور بحاری عصرم کی عدیس ہے جو کسی کو کافر کہے تو فتوہ اس کی طرف لوٹ آتا ہے تم بھی توبہ کرو آپ کو پتا تھا اس نے اپنی محبت میں یہی سمجھا ہے اور اس نے منافقت کی طرح سے ایسا نہیں کیا دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کیا آپ الاسلام نے اسے بینیفٹ اپ ڈاؤٹ دے دیا لیکن وہ آپ ہی دے سکتے تھے آج اگر کوئی دونمبری کرے گا اس پہ قانون لاغو ہوگا اگر کوئی غداری کرے گا اس کو پہ سزا بگتنی ہوگی تو اس طرح کے ایشوز جو ہے نا وہ ان کو بڑا دکت نظر سے علمی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ یہ حضرت عمر والا واقعہ میں دیکھتا ہوں اہل عدیس بھی سناتے ہیں بڑے شوق سے ان کی انٹینشن بری نہیں ہوتی وہ تقلیب کے خلاف نبیل اسلام کی اتباہ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر آج زندہ ہوتے ہیں میں نے تو یہ مولویوں کے یعنی خود تقریریں سنی جس میں انہوں نے کہا ہے ایک دو تقریروں میں میں نے اس واقعے سے نہیں ویسے کا وہ کہتے ہیں کہ آج اگر یہ زندہ ہوتے تو سارے انفیوں کے گھلے کار دیتے ہیں جو امام انیفہ کی تقلیب کر رہے ہیں نبیل اسلام کو چھوڑ کے وہ ان کو پتہ نہیں کتنا خطرنا کام کر رہے ہیں آمازہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے رافضیوں کو وہابیوں سے بڑا گستاق سمجھنا رافضیوں پر ظلم ہے کیونکہ رافضی صحابہ کے گستاق ہیں اور وہابی رسول اللہ کے گستاق ہیں ہاں پڑھو گئے بانا نمازہ جنازہ اپنے ہوتے ہیں اب وہ ایک ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے انڈ ریزلٹ بلکل ٹھیک نگال ہے جب ڈاکٹرائن یہ ہوگی نا کہ وہابی گستاقے رسول ہیں اور رافضی گستاقے صحابہ ہیں پھر انڈ ریزلٹ یہی ہے کہ رافضی چھوٹے مجرم ہیں اور وہابی بڑھے اور وہابی کس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت جب وہابی کہہ رہے ہوں تو دیوبندی اور اعلیٰ دیس کو ملا کے وہ وہابی کہتے ہیں مجھے اعلیٰ دیس عالم کا فون آیا آپ کو پتہ جب ایک ایک ایکسٹرائی جوڈیشل کلنگ ہوئی ایک سابقہ پنجاب کے گورنڈر کے ساتھ اس نے جو کچھ خباست کی وہ ایک الگ بات لیکن ایکسٹرائی جوڈیشل کلنگ کے میں خلاف ہوں تو مجھے ایک اعلیٰ دیس عالم کا فون آیا کہ جی مارے تو مسجد کمیٹنگ نے جو ہے وہ خیبانہ نماز جنازہ رینج کیا ہوئے اس کا جب اس کے گینس دوسرے کو پھانسی ہوئی میں نے کہا جی آپ اپنے اوپر جنازہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہو جائے اور میں اسے پوچھوں کہ وہابی کیا ہیں کہ وہابی بھی گستاخر رسول تو خدا کے لئے آپ ایکسٹرائی جوڈیشل کلنگ کو سپورٹ کرنے کے لئے یہ جالی واقعات نہ بتایا کریں گستاخر رسول کی سزا پر بھی میرے کلپ رکارڈنڈ موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو بڑی دکت ہے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے گستاخر رسول جو تھے نا ان کو بھی ربیل اسلام نے معاف کیا سب سے بڑا اس دنیا میں گستاخر رسول تھا عبداللہ ابن عبیق اور نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اسے بینیفٹ اف ڈاؤٹ دیتے ہوئے چھوڑ دیا جب حضور کی حکومت بھی تھی غزوہ تبوک کے بعد کسی کی جرت تھی جب عرب کے لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ رومن امپائر بھاگی ہے تبوک میں اور مقابلہ نہیں کر سکی تو پیچھے سہیروں نے مسجد درار بنائی تھی نا نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آیا تو اللہ نے وعی کے ذریعے سورہ توبہ میں کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے اس مسجد کو آپ نے ختم کروایا اس کے بعد عبداللہ اپنے بھئی کو مروانہ کو مسئلہ تھا نہیں مروانہ حتیٰ کہ کتنے واقعات ہیں حضور فیصلہ تمیمی کا بخاری مسلم میں واقعہ ہے جس نے حضور کو کہا تھا اللہ سے ڈر اور انصاف کر حضور منہ کا اجازت دے میں اس کا گلہ کاٹ چھوڑ تو لوکیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے کرونم تو صحابی ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن آپ کے کلمہ کا اطرام کسی مولوی کو نہیں ہے آپ لاکھ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جس کو ہم سٹیپیٹ دیں گے وہ مسلمان ہے اور جو رئیس المنافقین ہے اس کو حضور کہہ لیں کلمہ کا اطرام مسئلہ 96 میں نے دیکھا اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ہوتا ہی ہیں کلمہ کا اطرام حتیٰ کہ اس کا بیٹا صحابی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جنادہ پڑھا دیں آپ نے جنادہ بھی پڑھا دیا اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دے کفن کے طور پر آپ نے کرتا بھی دے دیا یہ بخاری مسلم ہے یہ سٹوری شریف نہیں ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ اس کی قبر میں اترے دفناتے وقت اپنا نواب دن بھی اس کی موں میں ڈالا اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی تھی لیکن سورہ توبہ کے آیاد نازل ہوگی کہ اے نبی تم ستر دفعہ بھی استقفار کرو ہم نہیں معاف کریں گے اور نبی علیہ السلام نے جنادہ بھی پڑھا لواب بھی ڈالا کفن یعنی دنیا میں سب سے بڑا کسی کے ساتھ نیکی یہ ہی ہو سکتی ہے نا اگر کچھ ایک میری سب سے بڑی کچھ قسمتی ہی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ میرا جنادہ پڑھائیں اور میرا کفن جو ہے رسول اللہ کا کرتا بنے اور مجھے جب دفنایا جا رہا ہو تو میرے موں میں لواب دہن ڈالا جائے ان ساری نسبتوں نے کوئی کام نہیں دیا اگر کرتود پیڑے نے اب میں اشارتا بغیر نام لیے آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ کو جو بتایا جاتا ہے کہ وہ فلان شخص تھا پوری زندگی اس نے جو کچھ اسلام کے ساتھ کیا کہتے ہیں نی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں میں حضور کے ناخن رکھ دینا میری زمان کے نیچے حضور کا بال رکھ دینا یہ پتہ نہ میں کس کے بارے میں بات کر دوں وہ ویڈیو والوں کو پتہ چل دے گا آپ لوگ بات میں پوچھ دی لے گا کوئی فرق نہیں پڑتا جس کے موں میں لوان ڈالا ہے جس کو کرتہ بھی نہ دیا اس کو نہیں فرق پڑا اگر وہ اپنے مال صحیح نہیں کرے گا اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کی ہے اور اپنے بچے کو اس عمت میں مسلط کی ہے تو یہ بابال اس کے اوپر رہے گا اور یہ تبرکات کے ہمیں دھونسیں لگا لگا آگے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس کا بھی ایک علمی جواب ساتھ کیونکہ میرا کہام ہے کہ جدر جو چیز نظر آئے گی نال ایک جڑھانا وہ چیپ میں کڑا جاما گا کہ اگر وہ کہے ناریو بڑے خوش نصیب جی ناغنویر مگوائیسا جنہیں موجھ دھک پایا ہے لعاب دہن مبارک جنہوں کرتہ حضور نے دیتا ہے اپنا انہوں نے فرق پیا انہ چیزان فرق نہیں پہندے انہ اکرمکم عند اللہ اتخاکم اللہ کے حضور تقویے کی قدر ہے صرف نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہاں اگر کرتود صحیح ہو پھر نسبت بھی فائدہ دے پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے ٹھیک ہے اور جنتی نجوانوں کے سردار عبداللہ بن عمر نہیں ہے وہ حسنہ حسین ہی ہے حالانکہ عبداللہ بن عمر بھی کسی سے کام نہیں تھے عبدالمان بن عبی بکر بھی کسی سے کام نہیں تھے سیدہ عائشہ بھی کسی سے کام نہیں تھی لیکن جنتی عورتوں کی سردار کون سیدہ فاطمہ ٹھیک ہے نا جی اور یہ تو بخاری مسلم میں کہ فاطمہ میری بچی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیعت میں سب سے پہلے مجھے آکے ملے گی اسی پہ حضرت فاطمہ پھر خوش ہو گئی تھی جو ایک بات کہی تو رو پڑی رونے والی آپ نے اپنی مفاقی حبر دی تھی تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نسبت فائدہ دے گی جب آپ کی عمال درست ہوگی جب عمال درست نہیں تو آپ بے شک کہتے رشادی تو اسی بھی کہنے ربو کہا امتی نے دوسرے شاہ صاحب اجنی بیٹھا ہے وہ کہتا ہے امتی وہ اسی دوڑے امتی نہیں جا جی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں تو یہ نسبت تباہ کو کام آئے گی جب آپ کے کرتود بھی وہ ہوں گے امتی یہ ہوتے سوٹے سارے دن بھائے کہ مار دے رہن دے دروارہ دے ساری پانگت اسی بیچو ہے نہیں اور پھر ساروں کہنے جناب اسی دے جنت دروازے دے کلوتا ہونے تو انہوں آخر پیج میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں علامیہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب جنت دروازے تیسی نہیں کلوتا اور جنت دروازے تیسی نہیں کلوتا ہوں وہ سیدیس موجود ہے فضال صحابہ میں کہ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضر کوئر سر پہ سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ ہوگی وہ ان کے لیے ہیں وہ آپ لوگ نہیں ہیں آپ کا اور سٹیٹس ہمارا برابر ہی ہے اس حوالے سے امتی ہونے کے دوارے سے باقی تو سلسی کہنے ہیں سلال بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ٹھیک ہوگی